تحریک انصاف نے اپنے دور اقتدار کے پہلے تیرہ ماہ میں بارہ ہزار ارہ روپے سے زائد کی کرزے لے کر ماضی کی تمام حکومتوں کے ریکارڈ توڑ دالے ہیں ماضی کی حکومتوں کو کرزوں پر تنقید کا نشانہ بنانے والے تبدیلی سرکار نے حکومت کی باگڈور سمالنے کے بعد پاکستان پر گزشتہ 71 سال میں لیے گئے مجموعی کرزجات میں 35 فیصد مزید اضافہ کیا ہے اسٹریٹ بنگ کے تازہ ترین آداد و شمال کے مطابق پاکستان کے مجموعی کرزجات اور واجبات 30 جون 2018 کو 29889 ارب روپے تھے جو 30 ستمبر 2019 تک بڑھ کر 41489 ارب روپے تک پہنچ چکے ہیں صرف پندرہ مہینوں میں یہ اضافہ پاکستان پر موجودہ واجب العدہ کرزوں کا 38.8 فیصد بنتا ہے اسٹریٹ بنگ کے آداد و شمال سے معلوم ہوتا ہے کہ حکومت کے ذمہ واجب العدہ مجموعی کرزجات اور واجبات جون 2019 میں 40,223 ارب روپے تھیں جو روان مالی سال کے پہلے سہمائی یعنی ستمبر 2019 میں بڑھ کر 1489 ارب روپے تک جا پہنچی ہیں جبکہ جملہ سرکاری کرزجات جون 2019 تک 32,707 ارب روپے تھے جو ستمبر 2019 تک بڑھ کر 34,240 ارب روپے ہو گئے ہیں سرکاری آداد و شمال کے مطابق روان مالی سال کے ابتدائی تین ماہ میں ملک کے جملہ سرکاری کرزجات میں 1266 ارب روپے کا اضافہ ہوا ہے یاد رہے کہ وزیراعظم پاکستان اکثر اپنے بیانات میں پیپس پارٹی اور مسلم لکنون کی حکومتوں کے دس سال کے دوران لیے گئے تقریباً 23,000 ارب روپے کے کرزوں کو ملک کو پہنچنے والے نقصان کی وجہ قرار دے چکے ہیں تہام کئی لوگوں کے لیے مایوسی کی بات یہ ہے کہ عمران خان کی حکومت نے بھی اپنی مدت کے صرف 13 مہینوں میں مجموعی کرزجات میں 10,000 ارب روپے کا اضافہ کیا ہے جو مسلم لکنون اور پیپس پارٹی کی حکومتوں کے دس سال میں لیے گئے کرزوں کا 40 فیصد بنتا ہے اسٹریٹ بینک آف پاکستان کے مطابق جون 2013 کے آخر تک پاکستان پر واجبات اور کرزجات 16,228 ارب روپے تھے واجبات اور کرزجات جب مسلم لکنون کی حکومت نے اقتدار چھوڑا تو مجموعی کرزجات اور واجبات 29,000 ارب روپے تک پہنچ گئے تھے دوسری طرف حکومتی ذرائع کا کہنا ہے کہ پچھلی حکومتوں کی غلط پالیسیوں کے باعث معیشت کو بہت زیادہ نقصان پہنچا جس کے اضالے کے لیے موجودہ حکومت نے ہنگامی اقدامات کیے اور ملکی کرزوں میں اضافہ ہوا ذرائع کا مزید کہنا ہے کہ موجودہ حکومت کی جانب سے جو کرزے لیے گئے ہیں وہ گزشتہ حکومتوں کے نقصانات پورا کرنے اور پچھلی حکومتوں کی کرزوں کا سود چکانے کے لیے لیے گئے ہیں انہوں نے کہا کہ حکومت نے معاشی محاذ پر جو اقتامات کی ہیں ان کے سمرات آہستہ آہستہ ملنا شروع ہو گئے ہیں اور صورتل بہتر ہونا شروع ہو گئی ہے جس کا فائدہ جلدی عوام تک بھی پہنچنا شروع ہو جائے گا یاد رہے کہ وزارت خزانہ کی قومی سملی میں جمع کرائے گئی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ تبدیلی سرکار کے مزید چار سال کے دوران ملکی کرزوں میں مزید پنرہ ہزار ارہ روپے کا اضافہ ہو جائے گا اور ملکی کرزیں پنتالیس ہزار پانس سو ترہتر ارہ روپے تجاوز کر جائیں گے وزارت خزانہ کی قومی اسملی میں جمع کرائے گئے ریپورٹ میں دوہزار چوبیس تک ملکی مجموعی اندرونی اور بیرونی کرزوں کا حجم پنتالیس ہزار پانسو ترہتر ارب روپے سے تجاوز کرنے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے وزارت خزانہ کی جانب سے قومی اسملی کی قائمہ کمیٹی میں جمع کرائے گئی آئندہ پانچ برسوں کے کرزے کی تفصیلات پر مشتمل دستاویزات کے مطابق دوہزار انیس میں پاکستان کا اندرونی اور بیرونی کرز اکتیس ہزار انیس ارب روپے ہے جی ڈی پی کا اسی اشاریہ چار فیصد ہے دستاویزات کے مطابق دوہزار بیس میں پاکستان کا اندرونی کرزہ بائیس ہزار پانسو اکیس ارب روپے ہو جائے گا جبکہ دوہزار اکیس میں اندرونی کرزے کا حجم چوبیس ہزار ایک سو بانوے ارب روپے ہو جائے گا 2022 میں اندرونی کرزہ 25,310 ارب روپے 2023 میں 25,917 ارب روپے 2024 میں پاکستان کا اندرونی کرز 26,803 ارب روپے تک پہنچ جائے گا وزارت خزانہ کے مطابق 2019 میں پاکستان پر بحرونی کرز کا حجم 10,446 ارب روپے ہے جو 2020 میں بڑھ کر 12,799 ارب روپے 2021 میں 14,488 ارب روپے 2022 میں 15,963 ارب روپے 2023 میں 17,596 ارب روپے اور 2024 میں کرزوں کا حجم 18,770 روپے ہو جائے گا یعنی پانچ سال بعد پاکستان پر 2024 میں کرزوں کا مجموعی حجم 45,573 ارب روپے سے تجاوز کر جائے گا